تو پاکستان پر بھی کئی ایسے بھیڑیے نظریں جمائی ہوئے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہمارے بطن کو نقصان پہنچا سکیں ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کیا چال رہے ہمارے ملک میں کلی انہوں نے شریلنکا کے ایک ویاپاری کو جلا دیا ایک سریلنکان شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینجر تھا اس کو جلا دیا ہے سریعالہ پنجاب کا سیالکورٹ میں حجوم کے ہاتھوں فیکٹری مینجر کے قتل کا نوٹس اسمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت قانون شکن اناثر کے خلاف قانونی کاربائی کرے گی ہمارے نبی پاک نے حدیث کے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شاعر میں مستاخی کرے گا اس کا سر تین سے جدا کیا جا دس سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں ہمارے سیالکورٹ کے رہنے والوں کو کیا پرابلم ہو چکا ہوا ہے ناظرت کے ساتھ میں ہے میرا کسی سے کوئی پریجیڈیس نہیں ہے لیکن سیالکورٹ میں یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پر وحشی حجوم نے سرعام کسی کا قتل کیا ہے کہ اگر دشمن دشمن اگر طاقت میں زیادہ ہو تو کمزور دکھائی دینے والا اپنی ذہانت کو ہتھیار بنا لے ذہانت کو ہتھیار بنا لے ذہانت کو استعمال کرے اور جو آپ کو ویسے بظاہر طاقتور لگ رہے دشمن آپ اس کو شکست دے دیں ہرا دیں صرف ذہانت کا استعمال کریں اب ناظرین اس کہانی میں دوستو آپ جو واقعہ ہو چکے ہیں اس کے بعد واپسی کا رستے بند ہو چکے ہیں انٹرنیشنلی آدمی سطح پہ پاکستان اکیلا ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اور وجہ صرف اصرف یہ ہے کہ یہ اتنی نا اہل حکومت ہے خیر پچھنی حکومت نے بھی یہ کچھ کیا تھا جو واقعہ پہلے ہوا تھا تب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اب پیاکستان طریقے صافی گورنمنٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑا ایک ایسا شخص اس پر اعظام لگتا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے اور اس کو سرعام سرعام مجمع میں اس کو لاکھوں اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اس کو مر دیا جاتا ہے اس کی لاش کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے ماب جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے اور قتل کر رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے یہ کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں قانون کہاں ہے اگر اس سے توہین مذہب کی تھی تو پھر قانون اس کو سزا دیتا یہ حجوم سزا کب سے دینے لگ گیا ہے میرے بھائی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کیا قتل ہوئے تھے اسابہ اکرام نے کیا قتال کیا تھا ایک سری لنکن آدمی ہے جو کہ سیالکوٹ کی کسی فیکٹری میں جنرل مینجر کا کام کرتا تھا اور پچھلے کوئی دس گیارہ ساتھ سے کر رہا دوہزار دس سے وہ کام کر رہا تھا اس پہ لگا توہین مذہب کا الزام دو لوگ اس کو فیکٹری سے پکڑ کے باہر لائے اور باہر لانے کے بعد اس پہ تشدیش شروع کر دیا اور پھر مو بکٹھا ہو گیا ان سب نے مل کے اس کو مارا اتنا مارا کے مار دیا مارنے کے بعد چوک میں لٹکا کے اس کی زراش کو آگ لگا دی ابھی حال ہی میں پاکستان کو یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں انہوں نے کس کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یاد ہے نا آپ کو کبھی پاکستان کو معاشی تبار سے کھوکلا کرنے کی سازش کی گئی کبھی پاکستان کو دہشتگردی کی لہر میں الجھانے کی کوشش کی گئی کبھی جالی پروپرگینڈے کے ذریعے پاکستان کا ایمیج کو دنیا میں خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی یہ سب کچھ دو چار منٹ میں تو نہیں ہوا نا کتنی دیر تک چلتا رہا ہوگا لیکن پولیس نہیں پہنچی یہ وہی پولیس ہے سیال کورٹ کی میں کہوں گا نالائک نا اہل پولیس ہے سیال کورٹ کی آپ کو یاد ہے ایسے کوئی آٹھ دس سال پہلے کا واقعہ دو بھائی تھے ان پر اعزام نگا تھا کہ یہ ڈاکو ہے اور اسی طرح سے ان کو اسی سیال کورٹ کے اسی چاک میں ہی ان لوگوں کو ان دو بھائیوں کو نرکے سے تھے بیچارے ان دو بھائیوں کو مار مار کے اس کی ویڈیوز بالے لوگی تھی ان کو مار مار کے لاتھیوں سے مار مار کے قتل کر دیا گیا تھا پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی کچھ نہیں کر رہی تھی ساتھ کھڑی ہوئی تھی دوستو پولیس اور کچھ نہیں کر رہی تھی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس نے دل کو دھلا دیا میں نے وہ لاش کی ویڈیو دیکھی جب وہ لاش کو گسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں میرا دل دہل گیا کہ یہ پاکستانی اتنے وحشی کب سے ہو گیا ہے یہ لوگ ان کے خون کیوں لگ گیا ان کے موں کو کوئی ان کو تعلیم دے کہ رسول کے نام پہ قتل نہیں کرتے ان کو رسول کے نام پہ تہلے جینا سیکھنا ہوگا کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے کہ ان کے اوپر قبل کرنے پہنچ جاتے کیا کرتے ہو یار خود جا کے مندروں کو توڑاتے ہو مندر گراتے ہو جا کے لوگوں کے تب توہین مذہب نہیں ہوتی ہے کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کو جھوٹے خدا کو برا مت کہنا ہم جا کے دوسروں کے مندر توڑ کے آتے ہیں ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے اگر اس کے بدلے میں تو ہم اس کی لاش کو لٹکا کے جلا دیتے ہیں کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں ہم کتنے بدبودار ہو چکے ہوئے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوئے کہ سیول ملیٹری تعلقات جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے اٹلیس میں نے بھی اپنے ہوش میں نہیں دیکھے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ سیول ملیٹری تعلقات اتنے اچھے ہو اور دشمن بھی حران ہو گیا ظاہری بات ہے کہ سیول ملیٹری تعلقات پاکستان میں اتنے بہترین ہیں اتنے اچھے ہیں اتنے آئیڈیال اور جب بھی تعلقات بہتر ہوں گے میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں وہ پاکستان کے لئے بہتر ہے وہ بہت بہتر ہے ہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے مذہبی جذبات کو اکسایا کیا یہ واقعہ کیسے ہوا جو میرے پاس تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے اور پھر ایک جو سب سے بڑا اہم جو پہلو ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں آپ سمجھ لیں اس وقت کھیل چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں ہمارے ملک میں اور وہ یہ افسوسناک واقعہ ہے ہر پاکستانی کا دل اس پر مغموم ہے اور خاص طور پر جو ہمارے ریلیجیس سکالرز ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں جو ہماری حکومت ہے سب نے نہ صرف اس کی مضمت کیا بلکہ پولیس نے یہ بتایا کہ پچاس لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سی سی ٹی وی جو کیمراز لگے ہوئے تھے اس فوٹیج سے ان کو گرفتار کیا گیا جو بھی اس واقعے میں ملوث تھا اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بلکل لوگوں کو وہ سزا قانون کے مطابق ملے گی جن لوگوں نے جرم کیا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکل صحیح بات ہے جنہوں نے جرم کیا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے ہمارے ملک میں ناموس رسالت کے حوالے سے ناموس دین کے حوالے سے قوانین موجود ہیں اور کوئی بھی اگر کسی کو شکایت ہے تو اس پر پرچہ درج کیا جا سکتا ہے اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور پھر اس میں ہمارے قانون میں اس کی بڑی سخت سزا ہے آج کا جو واقعہ ہے اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگ جو ہمیشہ جو بھی مذہب کی بات کرتا ہے جو بھی نظام شریعت کی بات کرتا ہے جو بھی نظام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کو وہ انتہا پسند قرار دے دیتے ہیں اور پھر وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک طفان برپا کر دیا جاتا ہے آج کا یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے وہ اس کو آج استعمال کر رہے ہیں جس سے دین کا نام جو ہے اس کے اوپر مختلف طرح کی سوالات وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر جو دشمن ہے وہ اس کو استعمال کرے گا آپ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے عقیدہ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے مذہبی سکولرز کو بدنام کرنے کے لیے اور ابھی ملک میں کیونکہ ایک فضاء بنی ہوئی تھی جس میں ناموسے رسالت پر پوری قوم اکٹھی ہوئی اور پوری قوم نے ایک ایسا میسج دیا جس پر جو حکومت ہے وہ مجبور ہوئی اس بات پر کہ وہ اپنے جو سخت گیر پالیسی جو ان کی تھی اسے پیچھے ہٹے اور ناموسے رسالت کے حوالے سے جو معیدہ تھا اس پر عمل درامت کرے تو ابھی وہ لبرل جو ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف طرح کے پروپگنڈے کے لیے جو کہ غلط ہے جس طرح آج حجون نے وہاں پر جو واقعہ کیا جس طرح سے ایک شخص کی جو ایک سری لنکا کا شہری تھا اور ایک وہاں پر جو وزیر آباد روڈ پر سیال کورٹ میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بھی بتا دوں وزیر آباد روڈ پر ایک حضری کی فیکٹری اس میں وہ مینیجر تھا دو ہزار چودہ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر کام کر رہا تھا اور یہ جو واقعہ ہوا یہ وہ ایک بڑی فیکٹری ہے اور اس کا ایک پروڈکشن یونٹ ہے وہاں پر جو بتایا جاتا ہے کہ ایک سٹیکر لگا ہوا تھا بہت زیادہ بڑا ایک سٹیکر تھا جس پر لکھا ہوا تھا کلمہ شریف تھا اور بھی کچھ نعرے ہوں گے وہ اس نے وہاں پر پھاڑا جو بتایا جا رہا ہے اور کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج تک کسی کے ابھی تک ایکسیس نہیں ہے وہ پولیس کے پاس ہے ان کو پتا ہے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے شروع ہوا اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور اس پر لوگوں نے ان کو اس کی مار پیٹ شروع کی اب دیفنیٹلی اس واقعے کو کچھ ٹائم لگا ہوگا لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے غصہ ہوئے ہوں گے پھر اس کو مارا پیٹا ہوگا ایک اور بات جو ہے پولیس اگر ٹائم پر پہنچ جاتی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے تو شاید اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی وہاں پر دو پولیس ٹیشن نزدیک ہیں ایک شاید مراد آباد یا مراد پر کا ہے جو تقریباً سوہ ڈیڑھ کلو میٹر وہاں سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ اگو کی پولیس ٹیشن ہے جو تقریباً دو کلو میٹر کے لگ بگے وہاں سے فاصلے پر اور یہ جو علاقہ ہے یہ جو اگو کی پولیس ٹیشن ہے اس کے علاقے میں ہے اس کے حلقے میں ہے اب جو پنجاب حکومت یہ کہتی ہے حسان خاور صاحب جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گیارہ بچ کے چھبیس منٹ پر ون فائیو پر سب سے پہلے کال آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ گیارہ بچ کر چھالیس منٹ پر یعنی بیس منٹ کے بعد وہاں پر پہنچی ہے تو اس وقت تک یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا اور وہ جو شخص تھا وہ جہاں بھاگ ہو چکا تھا اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جن سے میری بات ہوئی کہ شاید اگر پولیس پہنچ جاتی پہلے ہو سکتی تھی اچھا اب جو فیکٹری کا منیجر ہے اس نے یہ کہا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہم وہاں پر پہنچے اور ہم نے جو وہاں پر کراؤڈ تھا ہم نے کہا کہ ہم اس کو بندے کو یہاں سے فائر کر دیں گے نکال دیں گے یہ فیکٹری میں نہیں رہے گا یہ اپنے ملک واپس چلا جائے گا اور اس کو ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں لیکن وہاں پر کراؤڈ اتنا زیادہ مشتعل تھا کہ انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور اس کو مارا پیٹا پھر اس کے بعد اس کے اوپر پٹرول چھڑ گا اور اس کو آگ لگا دی جس سے مجھے نہیں پتا کہ آگ لگانے سے پہلے اس کی موت واقعہ ہو چکی تھی یا آگ لگانے سے یہ ہوئی لیکن فوٹیجز موجود ہیں بڑی وہ دل دہلانے والی فوٹیجز ہیں دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں کوئی بھی ہم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے اس کی توہین برداشت نہیں کرے گا مذہب کی توہین برداشت نہیں کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پر ایک ریاست ہے اس کا ایک قانون ہے اور اس قانون میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ناموس رسالت پر کوئی بات کرتا ہے توہین رسالت کا مرتقب ہے توہین مذہب کا مرتقب ہے تو اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا راش واقعہ آیا ہے جس میں پیس آیا ہے جس میں ایک موب نے جتھے نے ایک سری لنکن شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینجر تھا اس کو جلا دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑا انڈسٹیل سٹی ہم کہتے ہیں اس کو سیالکورٹ اس پہ وزیرہ باد روڈ کے اوپر سیالکورٹ پہ ایک پرائیوٹ فیکٹری کے اندر ایک سپورٹ مینجر تھا فیکٹری کا اس کو جلا دیا اور اس کو مار دیا قتل کر دیا جیا ہے ابھی یہ خبر اس پہ ڈیفرنٹ قسم کے انگل آ رہے ہیں لیکن سب سے جو ڈومیننٹ اینگل آیا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ فیت بیس کلنگ ہے ایک پاکستانی کریٹر بلوگر ہے اور ایک ویپ شائٹ بھی میں نے دیکھی ہے حمزہ ازر سالم انہوں نے کہا کہ ایک سیری لنکن فیکٹری مینجر جو ہے وہ اس کو سیالکورٹ میں مرڈر کر دیا گیا ہے ایک موب نے ان کو مار دیا ہے اور وہ بیسیکلی یہ بلیسویمی قتل تو کر دیا مار دیا لیکن اس پر جو الزام لگایا ہے وہ بلیسویمی کے الزام لگائے گئے ہیں اور اب زیادی بات ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ موب کس طرح موب جسٹس جو ہے یہ لوگ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو کیسے مارنا ہے اور کیونکہ ہمارے جسٹس سسٹم میں ریسینٹلی جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو دنیا میں ون تھرٹیتھ نمبر پر رینک کیا گیا تھا ون تھری زیرو اوٹا ون تھری نائن مطلب ہم صرف آپ سمجھ لیں کہ افغانستان سے چار نمبر جو ہے وہ پیچھے تھے ہم بلکل قریب قریب ہے افغانستان کے ون تھری جسٹس سسٹم اینی ہو گو کہ ہمارے پاس ہمارے کروڑا روپے اربو روپے لگتے ہیں جدوشری کو دینے میں لیکن اور ہماری پروسیکیوشن پولیس یہ سارے ادارے اب جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی واقعے کے تمام انگلز وہ وہ ڈھونڈے جائیں گے اور حکومت اس چیز کو لے رہی ہے لیکن عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم بڑا ایک فیوریبل انوائرنمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں میں کہوں گا باہر کی دنیا کے لوگوں کو کہوں گا پاکستان آئے اور آکے نوکریاں کریں جوب کریں وہ وقت دور نہیں ہے جب مانچیسٹر کے لوگ فیصلہ بات میں آئیں گے وہ وقت دور نہیں ہے جب نیو یورک کے لوگ پاکستان میں نوکریاں لینے آئیں گے اس طرح کی بہت ساری ہم نے باتیں سنیا دیکھیں کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز اسے ہم کہتے ہیں ایک فیوریبل بزنس انوائرنمنٹ دینا آپ کے ملک میں لائن آرڈر ٹھیک ہو ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان نے ٹی ایل پی کو جو ہے وہ انبین کی ہے ٹی ایل پی جو ان کے لیے خاکے بنائے گے اس کے پروٹسٹ کریں گے اور فرانس کی حکومت سے جو ہے وہ تعلقات ختم کی جائیں سو این سو اور آپ کے بھائے کے پانچ سو فولوور ہے اسٹرگرام پہ پتا ہے آپ کو پانچ سو فولوور اب پتہ نہیں کس کے لیے شلم کی بات ہے آپ کے لیے کن سے لیے آپ کا بھائے آپ کے لیے پانچ میڈیاس ریلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ اپنا کھیل رکھئے جائے ہند وندے مہترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام